کیسے کہوں؟ مجھتے سمجھنا یار آریان کیا بات ہے فاریان؟ آریان ٹکا بیچو ویہی ہم نے سے رشتہ مانگی تم غارے گی تو باقا واسنہ اس کو سمجھا دائیں کہ میں اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں تو بھی پرپوس کیا ہے فاریان بلکہ باقی اگر کسی اور کے دل میں بھی ایسا کوئی خیال ہے تو اپنے دل سے نکال دیں ایک بات تو تیہ ہے فاریان آریان شہربانوں کے ہوتے وے توانکرد دیکھے گا کہ شہربانوں کا ہی کچھ کرنا پڑی میں یہاں کچھ بات کرنے آئی تھی ہاں تو وہ بات ہم کھانے کے ساتھ بھی چڑھ سکتے ہیں ہاں امی میری شادی کروانا چاہتی ہے سوپا تو میں شادی نہیں کرنا چاہتی آریان تو ٹھیک ہے تم بات کرو نا آٹیس سمجھاؤ ان کو وہ نہیں سمجھیں گی میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے بات کرو میں ہاں تم تم کچھ بھی کرتے کو روک دو انہیں منا لو وہ تمہاری بات کبھی نہیں ڈالیں گی کیا مطلب میں ان سے بات کر گی کیا کروں گا اور جس کی شادی ہے اگر اس کی بات نہیں سن رہی تو میری بات کیا سنیں گی اور it doesn't make any sense تو اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں وہ جب دیکھو عجیب عجیب سے پروپوزس لے گیا آ جاتی ہیں میری لیے اور یہ سبب میری لیے بہت سٹریسفور ہوتا جا رہا ہے اگر میں تم سے ہیلتھ مام کو تو تم میری مدد کرو گی ہی کورس ملو پاس تو یہ بات تو تم خود بھی کر سکتی ہو والی آنٹی سے کہ وہ تو والی امی سے بات کریں میں جشتے کی بات کر رہی ہوں آریان میں چاہتے ہوں کہ تم آلی آنٹی کو بھیجو کہ وہ میری امی سے رشتہ مانگیں اب تمہارے لیے وہ نانسنس تم اندازہ بھی ہے تم کیا بات کر رہی ہو اب آریان اب میری پوری بات تو سنوں کیا سنوں تمہاری بات میں 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 تم سے اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ فلحال میری جان چھوٹ جائے اس شادی وادی کے چکر سے آلی آنٹی ماما صرف بات کریں گے تو فلحال وہ ریلیکس ہو جائیں گی بار یہ وشک مارا تمام تو نہیں خراب ہوگے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بات کر رہی اس کا کیا مطلب ہے آریان صرف بات ہی تو کر رہی انہیں تسلیح ہو جائے گے اور پھر وہ مجھ سے شادی وادی کی بات کرنا بند کر دیں گی نانسس میں تمہارا اس بے وکوفی میں کوئی ساتھ نہیں دوں گا ٹھیک ہے ایم سوری یہ کوئی فلحل نہیں چل رہی یہاں پہ ٹھیک ہے تمہیں بات کرنی ہے نا آلی آنٹی سے تو یہ بات کرو کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتے تاکس سٹ وہ کر چکی ہیں واد اور کوئی فائدہ نہیں ہوا دس از نار آف مای بزنس مجھے پتا ہوتا رہا کہ تمہیں یہ فضول بات کرنی ہے تو میں یہاں کبھی نہیں آتا تمہیں یہ فضول بات لگلی ہے آریان میری جان پر بنی ہوئی ہے میں نے میں نے اس دوست کی حیثے سے تم سے مدد مانکے تم اتنا بھی نہیں کر ساتے میری لئے اگزاکلی نہیں کر سکتا مہی نہیں دے سکتا تمہاری سبے خوفی میں تمہارا ساتھ میں ٹھیک ہے ایم سوری آریان پلیز ایسی ایسی دنیا کے لئے اتنا کچھ کر ساتے ہو میری لئے اتنا ساتھ بھی نہیں کر ساتے تھانکیو سو مچ خدا کا واسنہ اس کو سمجھا دیں کہ میں اس میں انٹرسٹیٹ نہیں ہوں دماغ قراب ہو گیا اس کا وہ جو اس کے لئے رشتے آ رہے ہیں نا ان کو میری وجہ سے ریجائٹ نہ کریں سبے پرپوس کی ہے فاریا نے اس نے مجھے کہا ہے کہ میں گھر جا کے اس کے اور اپنی رشتے کی بات کروں تاکہ اس کے گھر والے اس کے رشتے کا خیال دل سے نکال دیں پاگل سمجھتی ہے نا وہ بہت بے وکوف ہے وہ اسے اس طرح سے تم سے بات نہیں کرنی جائے تھے چھپ کوئی بات نہیں میں سمجھا دوں گی اسے بلکہ باقی اگر کسی اور کے دل میں بھی ایسا بھی خیال ہے تو اپنے دل سے نکال دیں اگر تمہارا اشارہ میری طرف ہے تو ہاں یہ بات آئی تھی میرے دل میں اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ سوچتی ہے ایسا اپنی اولاد کے بارے میں میرے دل میں بھی آئی تھی یہ بات فاریہ اچھی لڑکی ہے دیکھی بالی ہے گھر کی بچی ہے تو سوچا تھا میں نے بھی لیکن بات تو تمہاری مرضی کیا نا اگر تمہیں نہیں پسند تو پھر پھر کچھ نہیں ہو سکتا مستان جنب علیکم السلام کیسی ہو میرے پچھا کیا مسئلہ ہے کیوں اپنے ماں باپ کو دنگ کیا ہے پیٹھو میرے پاس پیٹھو آپ کو نہیں پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے آریان نے مجھے کلیرلی ریفیوز کیا اس نے صاف کہہ دیا کہ میں وہاں شادے کروں جہاں مجھے ٹھیک لگے ہاں تو کہہ دینا تھا نا کہ ٹھیک ہے اتنا کچھ تو کہہ کر آگئی ہو اسے تو پربوز بھی کر دیتی کیا ضرورت تھی اتنا کچھ کہنے کی کیا بے وکوفی کی حرکت کی ہے تم نے آریان فلموں میں یا ڈراموں میں کام کرتا ہے ان میں رہتا نہیں ہے خیر کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں دیکھتی ہوں کہ کیا کر آپ نے کیوں ڈالی تھی میرے دل میں اس کے لئے محبت آپ جان دی تھی ایسا کچھ نئے ہوگا آپ نے میرا دل بنایا ہی صاد اچھا نہیں کیا آپ نے پھر روئی بات میں تمہیں کیا سمجھا رہی ہوں اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ ہوا تم سے تو اچھے بھو لڑکی رہی کیا نام ہے اس کا شہر بانو تم یہ دیکھو کیسے اس نے جگہ بنائی ہے آریان کے دل میں کیسے اس نے آفیس پر قبضہ کیا ہے اب وہ سیاہ کرے سفید کرے آریان کے فرشتوں کو پتا نہیں چلتا اور پھر تم نے مجھے خود بتایا کہ وہ اولڈ ہاؤس سے تو اس کو کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہے کیسے اسی کی وجہ سے ہوا ہے میں چھوڑوں گی نہیں اسے اپنی بے زدی کے بدلہ تو ضرور لوں گی